صلات اللہ اللہم صلی علیہ وآل محمد کما سلیت علیہ وآل عبراہیم وآل عبراہیم انک حمید مجید اللہم مبارک علیہ وآل محمد کما بارکت علیہ وآل عبراہیم انک حمید مجید ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر اور اچھی بنا دے اللہ رب العزت ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور بہترین آخرت تاثر کرنے کے لیے بہترین عبادت کرنی چاہیے عبادت میں تین باتوں کا خیال کرنا چاہیے نمبر ایک عبادت کس جگہ کرنی ہے نمبر دو عبادت کس وقت کرنی ہے اور نمبر تین کن سے پوچھ کر عبادت کرنی ہے اس لیے کہ بسہ وخات وقت کے بدلنے سے عبادت کا عجر بدل جاتا ہے اور جگہ کے بدلنے سے عبادت کا عجر بدل جاتا ہے تو کسی شریعت کے ماہر سے پوچھنا چاہیے کہ اس موقع پر کون سی عبادت کریں میں اس مختصر سی تمہید کے بعد یہ بات ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ پندرہ شابان کی رات جسے عام طور پر شب براعت کہا جاتا ہے شب کا معنی ہے رات اور براعت کا معنی ہے بری ہونا یعنی شب براعت ایک ایسی رات ہے پندرہوی شابان کی کہ جس میں آدمی توبہ صحیح معنی میں کرے تو اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے مختلف احادیث شب براعت کے بارے میں آئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مبارک ارشادات کو جمع کریں ساری روایات کو جمع کریں احادیث کو جمع کریں تو اس میں دو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں نمبر ایک اس رات کو قیام کرنا چاہیے دن کا روزہ رکھنا چاہیے اور رات کے قیام کا معنی یہ نہیں ہے کہ پوری رات قیام کریں رات کے قیام کا معنی نہیں ہے کہ مخصوص تعداد میں رکھتے پڑیں قیام رات کا معنی قیام اللہ علیہی کا یہ نہیں ہے کہ ہر رکت میں مخصوص آیات مخصوص صورتیں پڑھیں اسی طرح رات کے قیام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رات کے قیام کو ضروری سمجھا جائے اور جو رات کا قیام نہ کرے اسے گناہ گار سمجھا جائے اسی طرح جو پندرہ شابان کا روزہ ہے اس کا معنی بھی صرف اتنا ہے کہ روزہ رکھ لیں تو بہتر ہے مستحب ہے اور نہ رکھیں تو گناہ نہ سمجھیں روزہ رکھنے کو ضروری نہ سمجھیں اور رمضان کی طرح سہری اور افتاری کے بخائدہ اعلان نہ کریں اور اجتماعی سہری افتاریاں کرا کے اس روزے کو روزے کے مشابہ نہ بنائیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اس رات کو چونکہ آئندہ آنے والے ایک سال کے افراد کے نام لکھے جاتے ہیں کس کس نے پیدا ہونا ہے کس کس نے فوت ہونا ہے کتنا کس کو رزق ملے گا اس لئے ام المومنین امیاش رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس دن میں جب میرا نام لکھا جائے کہ آئندہ سال میں نے کیا کرنا ہے کہ جب میرا نام لکھا جائے کہ میری اس سال میں وفاتہ نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اعمال اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں تو میں نے ارس کیا کہ دو باتیں روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتی ہیں نمبر ایک رات کا خیام نمبر دو دن کا روزہ یہ دو بات ایک چیز تو یہ ہوگی رات کا خیام اور دن کا روزہ نمبر دو روایات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات اللہ رب العزت جہاں آسمان دنیا سے یہ اعلان فرماتے ہیں کوئی ہے رزق مانگنے والا جس کو رزق دیا جائے کوئی ہے مغفرت کو تلق کرنے والا جس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے جہاں یہ اعلان ہوتے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے یہ اعلانات ہوتے ہیں اور ہم اس کو مانتے ہیں ساتھ حادیث کو دیکھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایسے بدقسمت افراد ہیں کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی روایات کو جمع کرنے سے اور شب برات کے متعلقہ ساری حادیث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے آٹھ قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی نمبر ایک مشرق جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت رواہ سمجھے اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کو ساہ سمجھے اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الخیب سمجھے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بوتی یا جانور کی پوجہ کرے یہ مشرق ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی نمبر دو مشاہن ایسا وہ شخص کسی مسلمان بھائی کا دل میں بغض رکھے اس بغض رکھنے والے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی نمبر تین ایسا وہ شخص جو شراب کا عادی ہے اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی کبھی شراب پیا اور توبہ کر لی آئندہ نہ پیا یہ الگ بات ہے شراب کا عادی اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی بلکہ حدیث پاک میں کہ جو شخص دنیا میں شراب پیئے پھر توبہ نہ کرے اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم فرماتے ہیں نمبر چار مصبل ازارت وہ شخص جو شلوار ٹخنوں سے نیچے کرے ایسا مرد اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی اور یہاں یہ بازہ نشین فرمائیں شلوار ہوتا پائجامہ ہوتا پینٹ ہوتا تحمد ہوتا لونگی ہوتا کوئی بھی کپڑا جو بندہ پہنتا ہے اس کو ٹخنے سے نیچے کرنا مرد کے لیے حرام ہے عورت کے لیے ٹخنہ ظاہر کرنا حرام ہے اور مرد کے لیے ٹخنے کو چھپانا حرام ہے یہاں ایک مسئلے کی وضاعت ضروری سمجھیں ٹخنے کو چھپانا حرام تب ہے نمبر ایک نازلا کپڑا اوپر سے نیچے جائے نمبر دو قائمان کہ بندہ کھڑا ہو اگر کوئی شخص بیٹا ہو یا لیٹا ہو پھر ٹخنہ چھپا لے تو گناہ نہیں ہے اسی طرح جوراب یا موزہ جو نیچے سے اوپر کی طرف آتا ہے پہن لیں ٹخنہ چھپا لیں تب بھی گناہ نہیں ہے تو ایک وہ شخص جو ٹخنہ چھپاتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی نمبر پانچ قاتل نہ حق کسی کو قتل کرنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوتی نمبر پانچ قاتل اور رحم رحم یعنی رشتہ داری کے تعلقات وہ ختم کرنے والا اور اس میں یہ وضاعت ضروری سمجھیں اسے مراد وہ شخص ہے جو دنیا کی بنیاد پہ تعلق توڑے اور اگر شریعت کے ورے سے تعلق توڑے جہاں شریعت کا حکم ہو کہ ایسے بند تعلقات منکتے کریں وہ اس کے اندر شامل نہیں کبھی رشتے کا جگڑا کبھی زمین کا جگڑا کبھی کو خاندان پرادری کا جگڑا ان معاملات پہ تعلقات توڑنا ہی ٹھیک نہیں ہے کسی سے رشتہ مانگا ہے ان نے نہیں دیا تو ہمیشہ کیلئے بولنا چھوڑ دیا کیوں نہیں دیا ان کی مرضی ہے بیٹی ہے ان کی مرضی ہے بیٹا ہے وہ رشتہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں دیتے تو ان کی مرضی ہے اس پر تعلقات ختم نہیں کیا جا سکتے اسی طرح نافرمان ماں کا نافرمان یا والد کا نافرمان یا دونوں کا نافرمان اس رات اس شخص کی بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے اسی طرح آٹھوان وہ شخص جو زنا کرے حدیث پاک میں زانیہ کے لفظیں عورت زنا کرنے والی جو حکم زانیہ عورت کا ہے وہ حکم زانی مرد کا ہے بطور خاص عورت کی بات اس لیے کی ہے کہ عورت کو شریعت نئے حفاظت کے اتنے اسواب دیئے ہیں کہ اس کو زنا کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے جسم چھپائے گھر میں رہے اس کے انتظامات شو اگر بچی ہے ماں باپ کے ذمہ ہیں اور شادی ہوتی ہے تو والد کے ذمہ ہیں شوہر کے ذمہ ہیں پھر اس کے بھائیوں کے ذمہ ہیں پڑی ہو جائے تو اولاد کے ذمہ ہیں اس کو قصبِ معاشر کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا کمانے کے لیے باہر جانا ضروری نہیں ہے تو عورت کے لیے کچھ احوال ایسے ہیں کہ اس کے لیے حفاظتی انتظامات زیادہ ہیں بطور خاص اس کا نام لیا بہرحال زنا کا عادی مرد ہوئے عاظر ان کی مغفرت بھی شاہرات نہیں ہوتی باقی تمام کی مغفرت ہو جاتی ہے اس رات میں اور دن میں اللہ تفیق اتا فرمائے تو رات کا خیام کریں حسبِ استعداد نوافق پڑھیں اور اللہ تفیق دے تو حسبِ استعداد ان کا روزہ رکھیں کوئی غریب ہے تو اس کو سیریف تاریخ اراد یہ بھی ٹھیک ہے اور اگر یہ کام نہ کر سکیں تو بطور خاص دو چیزوں کا خیال فرمائیں نمبر ایک عشاق کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور کوئی گناہ گئے سو جائیں سنت کے مطابق اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں مرد خواتین عشاق کی نماز پڑھیں سنت کے مطابق سویں اور صبح فجر کی نماز پڑھنے اللہ رب العزق تفیق اتا فرمائے بہر یہ کام کر لیں دن کو روزہ نہیں رکھ سکتے تو گناہوں سے بچنے کا احتمام کریں ایک تو اس کا خیال کریں کہ نوافق رات کو اور دل پر روزہ نہ رکھ سکیں تو کم از کم گناہوں سے بچیں اور دوسرا بطور خاص شرب برات کے موقع پر خرافات سے بچیں کہیں حلوہ اور پوری کو ضروری سمجھا جا رہے ہیں اور کہیں رات کو پٹاخے بجانے یہ بچوں کے لئے ضروری سمجھا جا رہے ہیں کہیں اجتماعی عبادت تسبیح کی نماز پڑھنے ضروری سمجھا جا رہی ہے کہیں خواتین اور مردوں کا مخروط اجتماع ضروری سمجھا جا رہے ہیں یہ مساجد اور دیگر جگہوں کو چراہا کرنا ضروری سمجھا جا رہے ہیں تو کم از کم یہ کریں کہ ان خرافات سے بچیں یہ شرب برات کے موقع پر بٹاخے شرب برات کے موقع پر مخلوط اجتماع شرب برات کے موقع پر احتمام کے ساسرات و تسبیح کی جماعتیں تو یہ بدعات ان سے بچیں رسوم سے بچیں اور خرافات سے بچیں اللہ رب العزت ہم سب کو ہر دن اور ہر رات شریعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ایلہی يمتعالی ارحم حالی ایلہی يمتجلWS ارحم دلیل